بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈیم کم ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اور اگر علامات کا آپ کو نہیں پتا تو میں پہلے ریکمینڈ کروں گا آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجیے اس ویڈیو کے اندر یہ سوڈیم کم کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر میں موٹی چیزوں کا ذکر کروں گا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو سی ویڈیو ہے اس میں میں ساری وہ وجوہات جو میڈیکل کی کتابوں میں ہیں وہ نہیں بتاؤں گا اس میں صرف وہ کچھ عام وجہ جو ہم سب کو پتا ہونی چاہیے میں اس کی طرف اشارے کروں گا نمبر ایک اگر فرض کریں کہ آپ کا سوڈیم کم ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں پانی بھی کم ہے ہم اسے اپنی زبان میں ہائپوولیمیا کہتے ہیں آپ کے جسم میں کسی وجہ سے بھی پانی کم ہو گیا فرض کریں کہ بہت زیادہ ڈائریا لگا ہوا آپ نے پشاب ابر عدویات لی تھی اور اس کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ نے پھر غور جنسا ہے اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے دکٹر جو غور کرے گا وہ اسی طرف کرے گا ڈائریا عمومی طور پر سوڈیم کو کم نہیں کر پاتا لیکن کچھ خاص قسم کی ڈائریاز ہیں جو اس کو کم کر سکتے ہیں زیادہ تر لوز موشن ہوگا جسے ڈائریا کہتے ہیں یعنی پھتلے پکھانے آئیں گے تو اس صورت میں سوڈیم جونسا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے نارمل بھی اور کام بھی کہ وہ کون سی قسم کا موشن ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک خاص قسم کی ڈائیوریٹک جس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک پشاب آور دوائی ہے جو بہت سارے ناموں سے آتی ہے بلڈ پریشر کی بہت ساری دوائیوں میں شامل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی سوڈیم کم ہو جاتا بہت ساری دوائیاں بلڈ پریشر کی ایسی ہیں جس کے ساتھ کو لگا ہوتا یا اس کے آخر میں دی کیپیٹل میں لکھا ہوتا جیسے میں اگزیمپل کے لیے بتاتا ہوں کو ایزی دیک اسی طرح ویل ٹیک ڈی کے نام سے ایک میڈیسن ہے اسی طرح بے شمار دوائیاں ہوں گی جن کے نام کے ساتھ کو یا ڈی لگا ہوگا ان سب کے اندر یہ والی ڈائیوریٹک یا یہ والی پشاب آور دوائی موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو سب کو نہیں اور ان کو بھی ہمیشہ نہیں ہوتا کچھ مریضوں کو خاص سیچویشن میں اس کے استعمال سے سوڈیم کم ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ 135 سے 130 125 یا اس طرح کی کچھ ریڈنگ کی طرف جا سکتا ہے اگر ایسا ہے اور آپ یہ دوائیاں لے رہے ہیں تو اپنے مولد سے مشورہ کریں اپنی مرضی سے دوائی قطن بند نہیں کرنی نہ کوئی دوائی شروع کرنی ہے نہ تبدیل کرنی دوسری چیز ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے جسم میں کوئی پانی کی کمی نہیں ہوئی ہم پشاب آور دوائی بھی نہیں لے رہے لیکن پھر بھی سوڈیم کم ہو گیا اس کی ایک وجہ ہائپو تھائرڈیزم ہے یعنی کہ تھائرائیڈ کا خراب ہونا اگر تھائرائیڈ جسم کے اندر تھائرائیڈ ایک عدود ہوتا ہے جو گردن میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمیں ہشاش بشاش اور ہوش رکھتا ہے اگر یہ کم ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی تھائرائیڈ سوڈیم کو بھی کم کر دیتا تو اپنا ٹی ایس ایس کا لیول کروانے سے بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا سوڈیم اس وجہ سے تو نہیں خراب ہو گیا اور دوسری علامات جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں قبض کی شکایت غنودگی کا ہونا آواز بھاری ہونا وہ بھی موجود ہیں اس کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر اگر فرض کریں جسم میں کوئی چیسٹ انفیکشن ہو جائے اور اس میں جسم کے اندر خاص رتوبت نکلتی ہے تو اگر نیمونیا کے ساتھ آپ کا سوڈیم کم ہوا ہے تو پھر وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے جسے سیاد کہتے ہیں اس کا انگریزی کا نام ہے جو بڑا لمبا ہے اس کا ابریویشن ہے یہ سیاد س آئی ای ڈی اچ تو وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سوڈیم کم ہو جاتا اس میں ہمیں جسم کے اندر کچھ خاص علاج کرنا ہوتا ہے جس کا میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کروں گا جو عام لوگوں کے انٹریسٹ کی چیز ہو اور اس کے لیے انفیکشن کا ٹھیک ہونا نیمونیا کا ٹھیک ہونا یا دماغ کے انفیکشن کا ٹھیک ہونا وہ ضروری ہے یہ صرف چیسٹ انفیکشن میں نہیں ہوتا اگر دماغ میں بھی کوئی انفیکشن ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی رسولی ہے ٹیومر ہے چاہتی میں یا دماغ میں دونوں صورتوں میں انفیکشن ہو ٹیومر ہو ٹراما ہو چوٹ لگی ہو یہ سوڈیم بگڑ سکتا تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا جسم میں سوڈیم کم ہے لیکن ساتھ جسم میں پانی بڑھا ہوا مثال سوزش ہو چکی ہے آپ کو دل کا مسئلہ ہے یا آپ کے کسی پیارے کو خدا نہ خاصتہ دل کا مسئلہ ہے اور پاؤں پہ سوزش ہے ساتھ سوڈیم کم ہے دوسرا کسی کو جگر کی کمزوری ہے جگر فیل ہوا ہے اور اس کے ساتھ پاؤں سوجیں ہوئے اور ساتھ سوڈیم کم ہے تیسری چیز کسی کو گردے سے پروٹین لیک ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ سوڈیم کی کمی ہو گئی یہ بھی معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے جو عام لوگوں کے علم کے لیے ضروری نہیں لیکن اس کا تعلق عمومی طور پر ہمیشہ نہیں آپ کے ان تین چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ یہاں آپ کا جگر ڈسٹرب ہے یا آپ کا ہارٹ ڈسٹرب ہے یا گردے میں کوئی کمزوری آ چکی ہوئی ہے اور وہ پروٹین لیک کر رہا اس صورت میں پشاب آور دوائیاں بھی جنسی ہیں وہ کیرفولی چوز کرنی پڑتی ہیں ہم وہ والی پشاب آور دوائی نہیں یوز کریں گے کہ پھر اس صورت میں جو میں نے شروع کے اندر ذکر کیا اس ویڈیو میں تھائیزائی ڈائیوریٹک کو پھر وائٹ کیا جائے گا اور ہم دوسری قسم کی پشاب آور دوائیاں جنسی ہیں وہ چوز کرنا چاہے اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ علاج کے لیے جو موٹی باتیں ہیں جو عام لوگوں کے علم کے لیے ضروری ہیں ان کے اوپر بات کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ